بہر طور یہ دور گزرہ اور پاکستان بند گیا پھر سکول سے نگل کے کالیج میں آئے ایڈورس کالیج میں داخلہ لیا کچھ ہی دنوں بعد گزرات میں ایک مشاعرہ تھا مشاعرہ شروع ہوا تو میں نے غزل کا حصہ غزل کے مقابلے میں حصہ لینا مناسب نہ سمجھا اور میں نے سیکرٹری کو کہہ دیا کہ بھائی میں صرف نظم میں شرفت کروں گا نظم کے مقابلے میں اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب غزل کا مقابلہ شروع ہوا تب تیسے چوتھے شائر بات احمد فرارز ایڈورس کالیج پہ شاور اور مجھے میرے دوست نے کوئی نہیں ماری جاؤ جاؤ خیر میں گیا ہم غزل پڑھ لی پھر اس کے بعد نظم کا اس میں مجھے تھوڑا سا اعتماد تھا نظم پڑھی اور نظم کا موضوع تھا کشمیر تو اس اعتبار سے میرا تعلق شروع سے ہی کشمیر سے اور اس کی آزادی سے رہا تو برحال وہ نظم تو مجھے یاد نہیں لیکن یہ ہوا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے غزل اور نظم دونوں میں پہلے نام مل گیا یہ میری اشاری کی ابتدائی انکریجمنٹ تھی جو مجھے حاصل ہوئی اور دہوسردائی ہوئی زندگی کی قریشم سازیاں بھی عجیب ہوتی ہیں انسان خواب کچھ دیکھتا ہے تعبیریں کچھ نکلتی ہیں مجھے بھی شروع میں پائلٹ بننے کا شوق تھا اس لیے میں نے ایک شخص کو دیکھا پاکستانی پائلٹ کی یونی فارم میں مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے سوچا میں پائلٹ بنوں گا جب میں فرسٹیئر میں پہنچا تو میں نے بھی جی ڈی پائلٹ کیلئے اپلائی کر دیا انٹرویو ہوا اس میں سیلیکٹ ہوا پھر میڈیکل بھی ہو گیا ٹھیک تھاک پھر مجھے بلاوہ آ گیا ان دنوں میرے بڑے بھائی نے آرمی جائن کر لی تھی تو میری والدہ کو ایک طرح کی پریشانی ہوئی کہ ایک بیٹا فوج میں چلا گیا دوسرا ائر فورس میں جا رہا ہے تو وہ ظاہر ہے بہت اداس اور امگین ہو گئیں بلکہ یہاں تک کہ جب بلاوہ کا کی کال آئی تو انہوں نے میرے کاغتات پھار دیئے اور بعد میں مجھے بتایا کہ بیٹا تم نے وہاں نہیں جانا والدین کی سوچ اپنی جگہ ہوتی ہے خاص طور پر ماں کی مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ پائلٹ بننا میرے خواب تھا لیکن شاید ان کی نظریں دور تک دیکھتی ہیں میرے بیچ کے جتنے بھی سٹوڈنٹ پائلٹ بنے تھے وہ یا تو ٹریننگ کے زمانے میں یا بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے موسٹلی کریشز میں بہر طور شاید شائری کرنی تھی اور زندہ رہنا تھا تو اس کے بعد میں لکھنے پڑھنے کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا ہمیں کرنے کے بعد لیکچر ہو گیا اسی دوران ہی تو کتابوں کو انام ملے میری کتاب دردہ شعب بہت تاپلر ہوئی بلکہ کئی لوگوں نے حیل دل نے اور محبت کرنے والے نوجوانوں نے تیسے محبت کی انجیل اپنی قسمت کے گھٹاؤں میں بھی جلتے ہیں فراز اپنی قسمت کے گھٹاؤں میں بھی جلتے ہیں فراز اور جہاں وہ ہے وہاں عبر کا سایہ برسا احمد فراز جدید دور کے ایسے شاعر ہیں جو نوجوان سے لے کے بوڑوں تاکر سبی کے جذبات کی بڑی روانی سے اکاسی کرتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوانوں کے جو جذبات مجودہ دور کی بے را روی میں انہیں اپنی مترنم بحروں میں اس طرح کہتے ہیں کہ ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ جس کے اوپر بیٹی ہے اس کی بات فراز نے کہہ ڈالی جب بھی کبھی میں کوئی رسالہ اکپار یا کوئی میگزین دیکھتا ہوں تو اس میں میں ایمن فراز صاحب کے در کہیں نظم غزل یا کوئی اور شاعری میں دیکھ لوں تو دھنڈون کے میں پڑھتا ہوں ان کی شاعری کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ رومانٹک شاعری کے علاوہ انقلابی شاعری بھی کرتے ہیں میرا خیال ہے جی کہ اتنا اچھا شاعر دور حاضر میں پھر آنا بہت مشکل ہے احمد فراز میرے پیورٹ پوئٹ ہیں ان کی شاعری رومانٹک بھی ہے اور اس میں سوشل کاملس بھی ہوتے ہیں مجھے احمد فراز صاحب کی شاعری بہت پسند ہے کیونکہ وہ بہت کنٹیمپوری پوئٹ ہیں تو بہتیو آل دی آدھر پوئٹس چونکہ ذرا پھرانے قسم کے ہیں ہم لوگوں کو کوئی بھی بات اگر کرنی ہو تو اگر ہم احمد فراز کے ایک شیئر بول دیں تو اپنا معافی زمیر بیان کر دیتے ہیں شاعری میں حیرت کی یا فرام کی بڑی امیت ہوتی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غزل میں وہ بہتر اپنے آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کر سکتے ہیں بعض نظم کو اپنا فارم اف ایکسپیشن سوائیتے ہیں موضون میرے لئے یہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا مجھے ربائی کہنی ہو غزل کہنی ہو نظم کہنی ہو مجھے فارم نے کبھی تنگ نہیں کیا اور نہیں میں نے کوئی اضافتاً ایسا کیا کہ آج مجھے نظم کہنی ہے کسی ٹائم ٹیبل کے ساتھ میں نے نہیں کوئی چیز جس چیز جس موضون نے مجھے انسپائر کیا وہ اپنے ساتھ ہی اپنی فارم بھی لاتا ہے بعض مجھے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غزل کے ہوتے ہوئے بھی نظم کے لڑتے ہیں اور بعض ایسی لائنیں ہوتی ہیں جو نظم کی ہوتے ہوئے بھی غزل معلوم ہوتی ہیں اس لئے میری ہر کتاب میں جہاں نظمیں ہیں وہاں غزلیں ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ فارم راستے میں کوئی احمد فراز صاحب کے بارے میں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرے دل کی بات زبان پر لانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے احمد فراز ہر نو کا شاعر ہے اس نے انقلابی رومانوی فطری ہر طرح کی شاعری کی اصناف سخن کی شاعری کے تمام اصناف سخن میں احمد فراز کی اہنیت بہت زیادہ ہے اور اس وقت کے غزل گو شعورہ میں وہ سب سے منفرد نظر آتے ہیں بہت کم ایسے شاعر ملیں گے جن کی شاعری اپنی روایت اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو احمد فراز بھی ان چند شورہ میں سے ہیں جن کی شاعری اپنی روایت اور ثقافت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے احمد فراز صاحب کی شاعری بہت ڈائریکٹ ہوتی ہے بہت نیچنل ہے پڑھتے ہی ایک دم دل پر اثر کرتی ہے اپنی سب کتابوں میں مجھے نایاب عزیز ہے میں بعض نظمیں خاص طور پر پوشن بی بی چلو اضبط کو بھی رولیں اور اس طرح کی دو چار اور نظمیں مجھے بہت پسند تھی پھر سلسلہ چل نکلا اکتر کی جنگ ہوئی تو جو میں نے ترانے اور نظمیں خوامی نظمیں لکھی تھی وہ شبخون کے نام سے شائع ہوئیں پھر کچھ پلیز میں نے لکھے تھے ریڈیو کے زمانے میں ان میں سے چار پلیز میں نے منظوم گرامے وہ میں نے سیلیٹ کیے اور میرے خواب ریزہ ریزہ کے نام سے شائع ہوئے اس کے بعد میری کتاب آئی جانا جانا اسے بھی لوگوں نے پسند کیا اور میں نے صرف کشمیر کے بارے میں نظمیں مسلسل لکھی نہیں بلکہ غالباً میں واحد شائعر ہوں جو کشمیر کے محاصلے بھی گیا تھا طالب علم کی زمانے میں جب کشمیر پہ جنگ ہو رہی تھی نفس ٹیئر میں تھا کشمیر میں جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ہمارے کچھ طلبہ نے اپنے آپ کو والنٹیر کیا تھا ان میں سے ایک میں بھی تھا اور ہم محاصلے بیس لڑکے تھے جنہوں نے والنٹیر کیا تھا پھر وہاں سے بھی پانچ لڑکے تھے جنہیں منتخب کیا گیا تھا کہ وہ بالکل فرنٹ لائن پہ جائیں ہمیں اس کی فرسٹ ایٹ کی ٹریننگ دی گئی اور تھوڑا بہت اسلحہ چلانا بھی چکھایا گیا اور اس طرح گرمی کی چھٹیوں میں ہم کالیج ایڈ بوکس کالیج کے لڑکے کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے تھے ہم کشمیر گئے اور وہاں گرائی میں حصہ لیا ایمے کے دور جب پڑھ رہے تھے ایمے میں تو اس وقت ایک مقبول بٹ تھا جو ہمارا کلاس ہیلو تھا اور کشمیر سے تعلق رکھتا تھا بعد میں وہ ہندوستان میں شہید کر دیا گیا اسے پھانسی پہ لٹکا گیا وہ بہت تیز ترار اور آگ بھری ہوئی تھی اس کے جسم میں وہ کشمیر کی آزادی اٹھتے بیٹھتے اسی کا ذکر کرتا اور آخر میں اس نے ہنستے ہوئے پھانسی کا تھنگڑا گلے میں ڈال لیا تھا میری تازہ ندبوں میں سے جو کشمیر سے متعلق ہے یہ میں پیش کرتا ہوں ونین سے میرے تن کے زخم نہ گن نہ بھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے میرے بادووں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے ابھی رزمگاہ سے ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ طلا ہوا ابھی رزمگاہ کے درمیان ہے میرا نشان کھلا ہوا تیری چشم بد پہ رہی آیا وہ تہیں جو ہیں میری ذات کی مجھے دیکھ قبضہ تیخ پر ہے گریف تبھی میرے ہاتھ کی وہ جو دشتے جان کو چمن کرے یہ شرف تو میرے لہو کا ہے مجھے زندگی سے عزیز تر یہ جو کھیر تیغ گلو کا ہے تجھے مان جوشن و گرز پر میرا حرف حق میری ڈھال ہے تیرا جور ظلم بلا سہی تیرا جور ظلم بلا سہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے میں اسی قبیلے کا فرد ہوں میں اسی قبیلے کا فرق ہوں جیسے ناظر کو یقین پہ ہے یہی نام بل ہے بہار کا جو گلاب میری چھبیلے ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مجھے سیاسی نظریں نہیں کرنی چاہیے میں سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن اس حد تک سیاسی ہوں جہاں تک ہر ایک تھوڑی بہت شعور رکھنے والے کو سیاس سے تعلق بتا اگر مجھے ووٹ دینا ہے تو مجھے یہ بھی سوچنا ہے کس شخص کو دینا ہے کسی شخص کو دینا ہے تو یہ بھی سوچنا کہ کس پارٹی سے تعلق رہی تا کسی پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو اس پارٹی کا منشور کیا ہے اس پارٹی کا منشور اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے اور اس اعتبار سے میں چاہ سکتا ہوں دوسری بات کی ہے کہ اس ملک کے فیری کے حیثیت سے مجھے بہت سی چیزیں ناپسند ہیں ہمارے حکم ورانتب کے کی اور یہی وجہ ہے والون کے پچاس سال گزرنے کے بعد ہم وہیں کھڑے ہیں بلکہ بعض معاملات پہ پیچھے چلے رہے ہیں جہاں ہمیں پچاس سال آگے پچھا ہوں چاہیے ایک شایدی کی حیثیت سے مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے اس ملک سے بہت محبت ہے اس اعتبار سے بھی کہ مجھے جو کچھ دیا آج میں جو کچھ ہوں احمد سے فراز ہو گیا ہوں تو یہ مجھے لوگوں کی محبت حضروں کی شفقت ہر جگہ احترام ہر جگہ پیار صرف اپنے ہی ملک میں نہیں اپنے ملک کے حوالے سے دوسرے ملکوں میں بھی میں جہاں بہتر باہر ہی اتنے انمیٹیشن اتنے دعوتنا میں آتے ہیں کہ میں اگر سب کو پورا کرنا شروع کر تو شاید پاہستان میں جانے گی چند ہفتے پر پاس احمد فراز ترقی پسند شاعروں کے نمائندہ شاعر ہیں ان کے ایک دو شعر ملائضہ فرمائیں کہ جنبش مجھگاں کے ہر دم دل کشائے زخم ہے جنبش مجھگاں کے ہر دم دل کشائے زخم ہے جو نظر اٹھتی ہے گویا آشنائے زخم ہے تنگ آکے ہم جو بیچنے نکلے وقع فراز لوگوں نے پھر خلوص کے بھاؤ گیرہ دیے ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا ترامکان ہے کچھ تو خیال کر اب تو اس طرح میری آنکھوں میں خواب آتے ہیں جس طرح آئینے چہروں کو ترس جاتے ہیں میرے شیری سفر میں کچھ لوگوں نے مجھے بہت متاثر کیا اور بہت مجھے شفقت دی ان میں قاسمی صاحب کا نام صرف حیدست ہے قاسمی صاحب نے احمد عدیم قاسمی صاحب نے ان دنوں میری تخلیقات شایع کی جبکہ بڑے بڑے سینئر لوگ نقوش میں یا بعد میں فنون میں چھپنے کو بہت بڑا عزاز سمجھتے تھے اور اس حفظہ افضائی نے مجھے بہت انکلچ کیا یہی زمانہ تھا جب میں نے لندن میں فیض صاحب کے ساتھ ایک جگہ کچھ حرصہ گزارا فیض صاحب کی شخصیت بہت ہی ملائم شخصیت تھی ایک پڑا لکھا شخص جسے کبھی غصہ نہ آئے جو ہر موضوع پہ گفتگو کریں ان سے اختلاف بھی کریں تو بہت مسکراتے ہوئے لائجے میں ہاں بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہہ کے برحال میری زندگی میں فیض صاحب اور قاسمی صاحب کا میری زندگی شیری زندگی کو شیف دینے میں بلکہ بعض زندگی کے دوسرے مسائل پر بھی انہوں نے میری حوصلہ بزائی بھی کی اور رہنمائی بھی کی فراز صاحب کے بارے میں کچھ کہنا تو یہی کافی ہے کہ احمد فراز ہے اس کے علاوہ ان کی شائری جو ہے اس میں بے سختگی ہے اور جن ٹوپکس کے اوپر وہ زیادہ شائری کرتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے دل تک پہنچتی ہے آج کل کی یوت ان کی بات بہت سنتی ہے تو میں چاہوں گی آج کل وہ رومانٹسزم سے ہٹ کے تھوڑا آج کل کے اکمسکر کو دیکھتے آج کل کے حالات کو دیکھے کچھ ایسے شیر کہیں کہ ہم دیسی نسل ان کی بات سن سکے اور سمجھ سکے یوت کو ہمارے انسپائر کرنا چاہیے اور ایسی پویٹری لکھیں کیونکہ وہ اتنے اچھے شائر ہیں جو دوستی ہیں خیرخواہ بھی ہیں اور کوئی توقع بھی مجھ سے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو کوئی ایسا پیغام دوں کہ وہ اس ملک کے لئے بہتر مستقبل کے ممار ثابت ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں شائر ہوں نہ ناسے نہ فقی نہ معتصب نہ مولوی شائر تو شیر کہتا ہے اور اگر وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں تو بہت اس کی افادیت ہے اس کی شائری کی بھی اور اس کا بھی ایک کارنامہ ہے لیکن ہمارے ہاں دوری نہیں ہوتا اور کہیں بھی کہ شائر ایک ناسے بن جائے ایک مبلغ بن جائے ایک وائد ہو جائے البتہ اس شائری میں جو کچھ کنکلوجنز ہیں جس کو بڑی محبت سے پڑھتے ہیں ان میں سے وہ اپنے مطلب کی چیز اٹھا سکتے ہیں بنیادی طور پر تو یہی چیز ہے نا کہ حق و صداقت کو اپنا شار بنائیں انسان کی تقریم کریں ان میں مسابات کا جذبہ ہونا چاہئے علم سے لگاؤ رکھیں اور اپنے وطن کے مستقبل کے لیے چاہے وطن کے برابر اپنا کنٹریبوشن کر سکیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا موسیقی 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 جیسے کہ جنگلوں میں بن جائے راستہ